موسیقا دوستو سوال گئتا ہے آپ کا learndaddy.com کے 3ds max tutorial میں تو دوستو آج کے tutorial میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ہم max کے اندر trees اور plants flowers کو کیسے use کرتے ہیں تو چلیے دوستو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ how to use trees and flowers in 3ds max تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس option ہوتا ہے یہ ایسی extender کے اندر ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ ہمیں آیا جاتا کا foliage foliage کیا کرتا ہے foliage میں آپ کو یہاں پہ different type of trees یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ کسی بھی tree کو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور یہاں پہ fix کر دیجئے fix کرنے کے بعد جیسے میں اس کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ fix کر دیتا ہوں then یہاں پہ اسے اٹھاتا ہوں اس کو fix کر دیتا ہوں then اسے fix کر دیتے ہیں then اسے fix کر دیتے ہیں اور اسے بھی یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس طرح میں اس طرح سے آپ کو یہاں پہ different different type of trees یہاں پہ available ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ لے سکتے ہو نہیں تو plant library سے بھی یہاں سے اٹھا سکتے ہو یہاں پہ بھی different different آپ کو دیئے گئے ہیں اس طرح سے آپ یہاں سے بھی چیزوں کو اٹھا کے آپ نے اٹھا کے یہاں پہ plant کر دینا ہے تو ان کا ہم نے use کیسے کرنا ہے modify panel پہ جانا ہے اور یہاں پہ اس کو میں جیسے click کروں گا تو آپ کا یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ پیٹ دیکھا جائے گا تو جیسے میں اس کو render کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کا یہاں پہ show کر رہا ہے اب ان کا use کیسے کرنا ہے ہم نے جیسے کہ مالی جی یہاں پہ different type of flowers اور trees یہاں پہ show کر رہے ہیں تو جیسے میں اس کو لیتا ہوں select کرتے ہیں اسے select کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی height دی گئی تو آپ اس کی height کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کی height 10 feet کر دیتا ہوں یا 15 feet کر دیتا ہوں اس کی density کو اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو density کو بھی کم کر سکتے ہو یا زیادہ کر سکتے ہو جیسے density 1 ہے تو آپ اس کی کم کر سکتے ہو نہ کی زیادہ اس کی maximum density ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے تو یہ کیسے کام کر دیتا ہوں جیسے میں اس کی density کو 0 کر دیتا ہوں تو اوپر جو بھی آپ کی پیڑ پہ جو بھی ایتر leaves مغیرہ لگی تھی وہ ساری یہاں سے gap ہو چکی ہیں تو آپ اس کو دیکھانا چاہتے ہو جتنے زیادہ پیڑ پہ ہوتی ہے یہاں پہ دکھانا چاہتے ہو جتنے بھی آپ حریالیس میں دکھانا چاہتے ہو یہاں پہ کر سکتے ہو پہنے یہاں پہ آجاتا ہے دوسرا میں کم ہتا سکتے ہوں جہاں پہ پہ پتے جب پہ آپ پہ پتی جنتی پاس پہ پہوڑ گھتے جائے گی جتنی پروننگ بڑھتی جائے گی جتنی پروننگ کم ہوتی جائے گی اتنی ڈینسٹی نیچے کی طرف آتی جائے گی تو اس طرح سے آپ ان کا یوز کر سکتے ہو دن اگر یہی پروننگ میں آپ کو یہاں پر سیپلی بتاتا ہوں جیسے یہاں پر اس پیڑ کو میں اگر اس کی پروننگ کو بڑھاتا ہوں تو پروننگ کو یہاں سے میں بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھو گی کہ آپ کا جو پیڑ ہے وہ نیچے سے یہاں سے خالی ہوتا چلا گیا اور ڈینسٹی ساری آپ کی اوپر کی طرف بڑھتی جائے اسی طرح سے آپ یہاں پر سیڈنگ کو بڑھا سکتے ہو سیڈنگ کے جتنے بھی پتے آپ دینا چاہتے ہو اتنے زیادہ آپ یہاں پر شو کر سکتے ہو دن اس کے بعد نیکسٹ آپ کے ارے پاس option ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ leaves, trunk, branches, roots تو اس کو بھی میں اسی کے اوپر بتاتا ہوں آپ کو جیسے کہ یہاں پر مہارے پاس یہاں پر بنیننٹری ہے تو اس کی اگر میں leaves کو گائب کا انچک کر دیتا ہوں تو یہاں سے یہ انچک ہو چکا ہے اسی طرح سے اگر میں اس کے trunk کو گائب کرنا چاہتے ہو تو نیچے کا جو portion ہوتا ہے یہ ہمارا trunk ہوتا ہے تو اس کو میں اگر انچک کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے گائب ہو جائے گا ویسے ہی branches کو گائب کرنا چاہتے ہو branches گائب کر سکتے ہو اور roots کو گائب کرنا چاہتے ہو تو roots بھی آپ یہاں سے گائب کر سکتے ہو then اسی کے بعد ساتھ یہاں پہ میں اس کو Select کرتا ہوں Select کرنے کے بعد اگر آپ اس کے فلاورت سیسے آپ پہ دیکھ سکتے ہو اس میں لیفز بھی لگیا ہیاں습니다 فلاورت سیسے میں آقے ہوئے ہیں تو جیسے یہاں سے لیفز کو constituencyih پوار کر دیتا ہوں تو آپcü جو لیفز ہے ہیں یہاں سے Drama wyحاسک ہیں اب صرف یہاں پہ فلاورت سیسے مسمیات پولار پریشے تھی profits تو میں لیفز کا preparationimئے ہیں یہاں پہ صرف آپ کی براچی بھی رہی ہیں جو میں Videoركاتوروڑ کے پر شوائیں لیکن فلابورس یہاں سے گائب ہو چکے ہیں تو میں فلابورس کے اوپر یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو اس طرح سے بھی آپ یہاں پر سیٹنگز کر سکتے ہو اپنے طریقے کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پروننگ اس کی یہاں پر اتنی سی ہو رکھی ہے آپ پروننگ کو کم یا زیادہ کروگے تو یہ اور زیادہ اس کی پروننگ کر دے گا دنسٹی کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہو یہاں پر جتنی کم دنسٹی کر دو گے اتنی کم اس کی دنسٹی ہو جائے گی تو میں یہاں سے اس کو دنسٹی کو 1 کر دیتا ہوں اور پروننگ کو 0 کر دیتا ہوں then next x کے بعد ہمارے پاس جو option آتی ہے جیسے میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پر آپ کو آتا ہے viewport canopy mode when not selected تو یہاں پر آپ دیکھو گی جیسے میں اس کو select کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا realistic دیکھتا ہے لیکن جیسے uncheck کروں گا تو یہ تھوڑا سا odd material type میں یہاں پر دیکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو page ہے page میں جو quality ہے اور اس کا size جو ہے وہ زیادہ high نہ چلا جائے تو اس کی quality جو ہے پھر جیسے اگر آپ کے file high ہو جاتی ہے تو ہمارا جو software ہے وہ slow کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کا software جو ہے وہ اچھے سے work کر رہا ہے تو آپ simply یہاں سے آپ کا canopy میں always کر دو گے تو always میں کیا ہوگا کہ یہ always ہی رہے گا آپ کو select بھی کرو گے تب بھی یہ canopy میں ہی رہے گا then اس میں کوئی changes نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ یہاں پر never کر دیتے ہو تو never میں کیا ہوگا کہ آپ کو either بھی کوئی یہ ایسا ہی دیکھے گا نہیں تو آپ uncheck کر دو کہ تب بھی یہ ایسا کا ایسا ہی یہاں پر show ہو جائے گا تو یہاں سے میں اس کو بھی never کر دیتا ہوں اور یہاں پر اسے بھی never کر دیتے ہیں اور اسے بھی یہاں سے never کر دیتا ہوں اسے بھی select کرتے ہیں اور never کر دیتے ہیں then اسے select کر کے یہاں سے never اور یہاں سے اس کو بھی never تو آپ کے جو یہاں پر پیٹ دکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور اسے بھی select کر کے آپ never کر دیجئے اس کے بعد ایک اور یہاں پر option ہوتی ہے ہمارے پاس low medium level of detail کی آپ کی detailing level جو ہے وہ low رکھنی ہے high رکھنی ہے یا medium رکھنی میں جیسے یہاں پر low کر دیتا ہوں تو اس کی جو quality ہوگی وہ کم ہو جائے گی آپ اس کو جیسے ہی render work ہوگا جب بھی آپ render کرنا چاہوگے تب آپ اس کی value کو high کر سکتے ہو either اس کو low رہنے دیجئے جب تک آپ نے کام کرنا ہوگا تاکہ آپ کی جو file ہے وہ جالا ہے بھی نہ پڑنے تو i hope دوستو آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے کیسے paid photos کا اس میں use کرتے ہیں کیسے ہم flowers create کرتے ہیں اور کیسے ہم trees کا use اس کے اندر کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے جانا ہے اور یہاں سے iac extended میں جا کے آپ نے click کر دینا ہے foliage پر تو آپ کو یہاں سے یہ چیز automatically مل جائے گی تو i hope دوستو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آیا ہوگا thank you so much آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے and have a nice day